بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق کا انوان کیا واقعی دنیا گول ہے؟ مصنف کا نام ابن انشاء دنیا گول ہے اس کتاب سے یہ سبق لیا گیا سنف کے اعتبار سے یہ سبق سفر نامہ ہے سفہ نمبر چونسٹھ کے پہلے تین پیراگراف ہمارے سامنے ہیں آئیے ان کو سمجھتے ہیں ہم اس دھرتی کا گز بنے اور بحرِ ظلمات میں گھوڑے دوڑا آئے لیکن ہمیں تو ہر چیز چپتی نظر آئی مصنف بتاتے ہیں کہ ہم اس دھرتی کا گز بنے ہم اس دنیا کی سیر کرنے نکلے تو ہم بحرِ ظلمات میں گھوڑے دوڑا آئے بحرِ ظلمات سے مراد بحرِ اوکیانوس ہے بحرِ اوکیانوس تک گھوڑے دوڑا آئے بحرِ اوکیانوس یہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے اس کی شکل انگریزی حرف ایس سے ملتی ہے اس کو تین بریازم لگتے ہیں افریقہ، امریکہ، یورپ یہ دنیا کے بیس فیصد حصے کو گھیرے ہوئے ہیں مصنف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے آدھی سے زیادہ دنیا کی سیر کر لی ہے تو مجھے جو ہے وہ دنیا گول معلوم نہیں ہوئی مجھے دنیا گول محسوس نہیں ہوئی مجھے تو یہ دنیا سیدھی اور چپٹی محسوس ہوئی ہے بحرِ ظلمات سے ہمیں علامہ اقبال کا شیر یاد آتا ہے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے علامہ اقبال نے یہ شیر اقبہ بن نافے کے لیے کہا تھا یہ بنو امیہ کے عظیم جرنیل تھے انہوں نے شمالی افریقہ فتح کیا تھا اور انہوں نے لیبیا، الجزائر، مراکش، تیونس ان کو فتح کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بحرِ ظلمات یعنی بحرِ اوکیانوس میں گھوڑے دوڑا دیئے دین کی سربلندی کے لیے آگے چل کر مصنف یہ بتاتے ہیں کہ دنیا سے زیادہ تو ہم خود گول ہیں کہ پیکنگ سے لڑکے پیکنگ یہ چین کا دارالحکومت ہے پیکنگ اس کا مجودہ نام بیجنگ ہے بیجنگ کا پرانا نام پیکنگ ہے تو پیکنگ سے لڑکے تو پیرس پہنچے یعنی فرانس کے دارالحکومت پیرس پہنچ گئے ڈینمارک سے فسلے تو کلمبو آ کر رکے ڈینمارک کپنہیگن یہ ڈینمارک کا دارالحکومت ہے یعنی کپنہیگن سے فسلے تو کلمبو آ کر رکے ڈینمارک کے دارالحکومت کپنہیگن آ گئے اور اس کے بعد ہمارا سفر نہیں رکا ہم سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو آکے ہمیں رکنا تھا لیکن وہاں بھی نہ رکے اور ہم نے انڈونیشیا کے دارالحکومت جاگرتا سے مراج جاگارتا ہے جاگارتا پہنچ کر پھر ہم نے دم لیا پھر وہاں جا کر ہم نے سانس لیا یعنی ہم مسلسل حالتیں سفر میں رہے دنیا کے گول ہونے پر اسرار کرنے والوں کا کہنا ہے یقین نہ ہو تو مشرقی طرف سے جاؤ چکر کاٹ کر مغرب کی طرف سے پھر اپنے تھان پر پھر اپنے نکتے پر آ کر کھڑے ہو گئے یعنی اس کی مثال ہم پرکار سے لے سکتے ہیں کہ پرکار سے جب ہم دائرہ لگانا شروع کرتے ہیں تو جس نکتے سے ہم دائرہ لگانا شروع کرتے ہیں جب ہم وہ سفر ختم کرتے ہیں پرکار کا تو اسی نکتے پر ہمارا اختتام ہوتا ہے اور ہمارا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے اسی طرح دنیا بھی گول ہے یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو مانتے ہیں کہ دنیا گول ہے مصنف کہتے ہیں اس میں ہمیشہ ایک بدی ہی خطرہ نظر آیا اس میں ایک واضح خطرہ نظر آیا کہ اس طرح گولائی کی طرف رینگتے ہوئے ہم نیچے نہ گر جائیں کیونکہ ہم کوئی چھپکلی تھوڑا ہی ہیں تو چھپکلی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ چپکی رہتی ہے چھپکلی نہیں گرتی میں تو انسان ہوں اتنا سفر کر کے میں گر ہی نہ جاؤں تو مصنف نے دراصل مزاہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور مصنف جو ہیں دراصل اس پورے سبق میں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت سفر کر چکا ہوں لیکن سفر کر کر کے اب میں اکتا چکا ہوں اب میں بیزار ہو چکا ہوں تو یہ لائنیں جو ہیں یہ جملے جو ہیں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مصنف سفر سے بیزار ہو چکے ہیں لیکن وہ حقیقت میں بیزار نہیں ہوئے بلکہ وہ مزاہ پیدا کرنے کے لیے پڑھنے والوں کے چہرے پر مسکراہت لانے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں آگے مصنف ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا وہ آدھ سیر تیل لینے کے لیے کٹورہ لے کر گیا تھا اور دکاندار کے پاس جب گیا تو کٹورہ چھوٹا تھا بھر گیا تو دکاندار نے کہا باقی کس چیز میں ڈالوں تو اس لڑکے نے کٹورہ الٹا کر دی اور کہاں یہاں پیندے کے ہلکے میں ڈال دو اس کے بعد پیندہ الٹا کر کے وہ گھر گیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے آج سے تیل لانے کو کہا تم بس اتنا سا ہی تیل لے آئے تو اس نے کٹورہ الٹا کر کہا کہ ادھر بھی تو ہے یعنی بچے نے دونوں طرف کا تیل جو تھا وہ گرا دیا یہ لطیفہ سنا کر مصنف ہمیں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہی ایسا نہ ہو مشرق ہاتھ میں رہے نہ مغرب مصنف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں مسلسل حالتیں سفر میں ہوں اگر میں مشرق میں رہوں گا تو میں مشرق سے اچھی باتیں سیکھ سکتا ہوں مشرق کی روایات ہیں مشرق کی سادگی ہے لیکن میں نہیں سیکھ پاتا کیونکہ میں مغرب میں چلا جاتا ہوں مغرب میں میں بہت سی اچھی باتیں سیکھ سکتا ہوں میں مغرب کی ترقی سیکھ سکتا ہوں اس کی تیز رفتاری سیکھ سکتا ہوں لیکن میں مشرق میں آ جاتا ہوں کسی ایک جگہ رہوں تو میں سیکھوں میں تو حالتیں سفر میں ہوں میں تو سفر کرتا رہتا ہوں اور اس وجہ سے میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ رہا جیسا کہ کہا بھی جاتا ہے کہ دو مسجدوں کا نمازی بے نمازی رہتا ہے دو کشتیوں کا سوار ڈوب جاتا ہے اور دو گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے تو مسننی بھی یہ بتاتے ہیں کہ اگر میں ایک جگہ رہوں تو میں کچھ سیکھوں میں جگہیں بدلتا رہتا ہوں تو میں کچھ بھی نہیں سیکھ پا رہا میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہا کیا عجب سندباد کی طرح کسی نادیدہ جزیرے میں جا نکلیں جہاں کسی پیر تصمہ پاسے ہمارا سامنا ہو جائے سندباد جو ہے یہ ایک علیف لیلہ داستان کا کردار ہے سندباد ایک جہادران تھا ایک مہم جو تھا خطروں کا کھلاڑی تھا سندباد تو یہ سندباد جو تھا یہ سفر کرتا تھا سمندروں کے جہاز چلاتا تھا اور پھر کسی جزیرے میں پہنچ جاتا تھا جہاں وہ مختلف بلاوں سے لڑتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ سندباد جیسا میرا معاملہ نہ ہو کہ میں کسی نادیدہ جزیرے میں ایسے جزیرے میں پہنچ جاؤں جس کو کسی نے دیکھا نہ ہو اور پھر وہاں میرا سامنا پیر تصمہ پاسے ہو پیر تصمہ پاس ایسی بلا ہے جو انسان کی گردن کو پیروں کی مدد سے دبوچ لیتی ہے کینچی ڈال دیتی ہے اور پھر انسان کا اس بلا سے جان چڑھانا مشکل ہو جاتا ہے تو مسنویے کہتے ہیں کہ سندباد کی طرح کسی جزیرے پر جاؤں جہاں مجھے پیر تصمہ پاسے اس سے میرا سامنا ہو ویسے شہزادی مہر افروز جو ہے وہ بھی عاشق ہو سکتی ہے لیکن پہلا امکان زیادہ ہے شہزادی مہر افروز بھی مجھ پر عاشق ہو سکتی ہے لیکن میری اتنی اچھی قسمت کہاں یہاں تو وہ پیر تصمہ پاس جیسی بلاوں سے ہی میرا سامنا ہوگا شہزادی مہر افروز جو ہے وہ اس کا چانس اس کا امکان کم ہے تو بچے شہزادی مہر افروز جو ہے یہ گلشن نو بہار ایک داستان تھی اس داستان کا مردانہ کردار ہے اور حکیم شجاہ نے گلشن نو بہار کو لکھا ہے مسلم نے نام کا فائدہ اٹھایا مہر افروز یہ شہزادہ مہر افروز کو انہوں نے شہزادی مہر افروز بنا دیا آگے چل کر مسننیب یہ بتاتے ہیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے اب تو ہم دنیا کے گول ہونے کا ثبوت لینے کو چل دیئے جیسے ہاتم تائی منیر شامی کی فرمائش پر انڈے کے برابر موتی اور کوہ ندہ کی تلاش میں نکل گیا تھا یہ منیر شامی جو ہے یہ خوارزم کا شہزادہ تھا اور منیر شامی جو تھا یہ حسن بانو سے شادی کرنا چاہتا تھا حسن بانو جو ہے وہ خوراسان کے سوداگر کی بیٹی تھی تو جب منیر شامی نے حسن بانو سے یہ کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی تو حسن بانو نے منیر شامی کے آگے سات سوال رکھ دیئے ان سات سوالوں کو ہاتم تائی نے پھر حل کیا یہ قصہ ہاتم تائی کو آرائش محفل بھی کہا جاتا ہے آرائش محفل حیدر بخش حیدری کی داستان ہے یہ آرائش محفل اور گلشن نو بہار یہ فورٹ ویلیم کالج کے تحت یہ داستانیں لکھی گئی تھی جس کو انگریزوں نے بنایا تھا تاکہ اردو زبان ترقی کر سکے انڈے کے برابر موٹی اور کوہ ندہ کی تلاش یہ کوہ ندہ جو ہے اور انڈے کے برابر موٹی انڈے کے برابر موٹی یہ سوال نمبر چھے تھا اس کی تلاش کرنی تھی انڈے کے برابر موٹی ڈھونڈنا تھا جو بہت بڑا ہوتا اور ایک موٹی حسن بانوں کے پاس تھا اس کو دوسرا موٹی چاہیے تھا جو ہاتم تائی نے پھر ڈھونڈ کر دیا اور سوال نمبر پانچ تھا کوہ ندہ کی تلاش کی جائے کوہ ندہ کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں ندہ آواز کو کہتے ہیں تو کوہ ندہ ایک پہاڑ تھا جس سے آواز آتی تھی یا اخی یا اخی اے میرے بھائی اے میرے بھائی تو ہاتم تائی نے پھر کوہ ندہ کا یہ پہاڑ تلاش کیا جو پہاڑوں پر ایک کلا تھا وہاں پانی بہتا تھا اور اس پانی میں یہ خاصیت تھی کہ جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کا ہاتھ سونے کا بن جاتا تھا تو ہاتم تائی نے یہ دونوں کام یہ دونوں سوال حال کیے آگے چل کر مصنیب یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم صبح کراچی میں دوپہر ڈھاکہ رات بینکاک بینکاک یہ تھائی لینڈ کا دورل حکومت ہے اور دم تحریر میں سنگاپور میں ہوں اب جو میں لکھ رہا ہوں تو میں سنگاپور میں ہوں اور جب یہ کتاب ہی صورت میں آئے گا جب میری کتاب چھپے گی تب مجھے یہ نہیں پتا میں کہا ہوں گا زیورِ طبع سے آراستہ ہونا میری تحریر جب چھپے گی تب مجھے یہ خبر نہیں کہ میں کہا ہوں گا کونسی وادی میں ہو کونسی منزل میں ہو عشقِ بلاخیز کا کافلہِ سخت جان یہ علامہ اکبال کا شیر ہے ان کی طویل نظم مسجدِ کرتبہ سے تو عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی اس سبق کا پہلا لیکچر ختم ہوا تب مجھے